اور ڈراتا ہے رسول پاک ان لوگوں کو خالت تخب اللہ ولدن جنہوں نے کہ دیا کہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے بیتر مالا اُم بے ملغی ملنئی ان کے لئے بہی اس بات پر ملغی مل کوئی بھی دلیل وَلَا لِعَابَائِهِمْ اور نہ ان کے فور فادر سے لئے کبورت کلمتاً تا خودمِ افوائم بڑا گندہ کلمہ ہے جو ان کے زبانوں سے نکل رہا ہے افوائم ان فور کا معنی مو اِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبَا نئی کہتے یہ لوگ مگر بے صرفہ جو کذبن کا معنی بے صرفہ جو فَلَغَلَّكَ بَاقِهُ النَّفْسَكَا عَلَا آثَارِمْ شاید ہو پی غمبر آپ اپنے کو چھوک کرنے والے انہی کے سٹیپس کی وجہ سے عَلَا آثَارِمْ یہ جو کفر میں سٹیپس لے رہے ہیں دن با دن یہ کفر میں سخت ہوتے جا رہے ہیں دن با دن یہ کفر میں سخت ہوتے جا رہے ہیں تو شاید آپ ان کے سٹیپس لینے پر اتنے فرسکیٹل ہو جاتے ہیں کہ اپنے کو چھوک کرنے ہیں فَلَغَلَّكَ بَاقِهُ النَّفْسَكَا عَلَا آثَارِمْ شاید کہ آپ چھوک کرنے والے اپنے آپ کو عَلَا آثَارِمْ ان کے سٹیپس کی وجہ سے کہ کفر میں لے لے تھے اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِعَذَ الْحَدِيثِ اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لائے حدیث کا معنی ہے کلام باہ اگر یہ لوگ اس کلام پر ایمان نہ لائے اور آپ اپنے کو چھوک کرتے ہیں عَصَفًا عَصَفًا حَفْرَسْكَرْتے ہیں ہائے کرتے ہیں ہائے بیڑا مرد آپ کو انسان نہیں بنتے میں اپنے کوئی چھوک کرنا یہ ہے عَصَفًا کلام تو پیچھے اللہ کریم نے یہاں بھی کے دیا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِينَةَ اللَّهَ آدمی لوگوں نے انسان بننا ہے تو اللہ کی قدرت کی نشانیہ روڑوں کی تعداد میں زمین پر پڑی ہوں گی اس سے خدا پہ جانا جاتا ہے لیکن جو ہڑ درم ہوتے ہیں یا جو جائل ہوتے ہیں ان کے پر لے کوئی بات ہو نہیں پہتی ہیں تو واپس اپنے سبب پہ جائیں سوئے اشوارا صفحہ نمبر جہل کو ختم کرنے والی سین سریعت الازار بڑی ایفٹیو آیات مین مزیل الازار ایکسیوزز کو ختم کرنے والی تلکہ آیات الکتاب یہ آیات کتاب مبین یہ ایسی کتاب ہے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے والی ہے حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کرنے والی ہے یہ کوئی ایڈنٹریشن نہیں برداشت کرتے مکسنگ دو نہیں برداشت کرتے لعلک باقیون نفس کا شاہد آپ چوک کرنے والے گلہ دبانے والے اپنا اللہ یکونو مومنی اس وجہ سے کہ لوگ مومن نہیں بنتے جا رہے تو اب پیچھے والے آہد کا اس سے تعلق ہی ہے کہ میرے نبی ایمان 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 میں کسی پر اطراح اور جبر نہیں ہوتا ایمان کسی کو آپ بزور مومن نہیں بنا سکتے that is not allowed اس میں جائز بھی نہیں آپ کسی کو گنڈے مار مار کر مومن بنتے مسلمان بنتے کسی کافر کو آپ بزور جبر otherwise مسلمانوں کی حکومت میں کسی کافر کا تصور ہوتا چاہتا تھا ہندوستان پر مسلمانوں نے حکومت کی ایک ہزار اور آج ہندوستان میں ایک سریعت کفار کی ہے مسلمانوں سے کفار کی اگر جب جنہیں بعد میں جو کلسکین آئے اور انہیں جو عمل کیا اور سارے لوگوں کو بزور جبر کلسکین بنا دیا اگر مسلمان جی کر دیتے کر دیتے کلسکین میں کفر کا نام و نشان باقی رہے تھا نہ رہے تھا بات دیل میں آرہی ہاں 43 ریائے نکال لیو لا اقراہ فدین دیل میں لا اقراہ کوئی جبر نہیں لا اقراہ فدین دیل میں کوئی جبر کی بات نہیں کسی کافر کو آپ جبر مسلمان نہیں بنا سکتے کسی کافر کو آپ جبر مسلمان نہیں بنا سکتے leave alone to accept اور جب کیوں اللہ کریم فرماتے میں نے اسے کلیر کر کتاب بجوا دیا ہے کہ اس نے ہدایت کو الگ کر دیا ہے اور گمراہی کو الگ کر دیا ہے یہ اختیار میں ہے کوئی مسلمان بڑھ رہا ہے اس نے فکر دیا ہے اللہ کی مضبوط رسی لن فی سوام الہا لن فی سوام الہا وہ رسی کبھی کھٹے گی نہیں واللہ سمیع اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے تو اب دین میں کوئی جبر کی بات نہیں اب ذرا نکالے سورہ عباس تیس میں پارے تیسری سورت تیسری سورت سورت نمبر ایٹ ایٹ ہی پائن نائنٹی پانچ نو سکھ پانچ سنو رسول پانک بیٹے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم آئے نابین صحابی تھے حضور کے رشتے میں خالہ ذات بھی لگتے اور جب حضور پاک کیپیٹل سے باہر جاتے تو وہ قائم مکام ہیڈ اپ اسٹیٹ ہو صحابی عبدالللہ ابن مکتوم رضی اللہ وطل وہ قائم مکام پریزنٹ ہو باہر چلے جاتے تو کون بے جاتے کیونکہ جو صحابہ 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 صحیح اور یہ سابقون اولون میں سے تھے سابقون اولون پہلے والے اصحاب میں سے تھے اور کے معذوب وہ جار میں تو جانا ہی تک تھے رب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکومت ہینڈو آیا تھا یہ عزت عبداللہ ابن مخصول کی ہے صحیح تو آپ ایڈا بسٹر صدر مکرم ہوتے یا وزیر آدم ہوتے یا چیف ایسٹر نئی اصلاح ایک دکھتے تو چیف ایک دکھتے ہو یا کیر تیکر بھر لیکن اسے کہتے ہیں ایکٹنگ کیر تیکر سمتنگ آئیتے ہیں ایکٹنگ تو جب وہ آ جاتے ہیں حضور اسلام کو اس سے بڑی محبت کی صحاب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اسے گلے لگا جاتے ہیں بڑی پیاروں محبت سے باہر آپ کے ساتھ کچھ چوجری سردار اور جاگیزدار اور بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں اور آپ چاہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لائے ہیں تو آپ ان کے ساتھ مطروف کہ ان کو کنونس کرنے ہیں ان کے سامنے ایک بیان دے رہے تھے اس میں عبداللہ ابن مکتوم آئے سلام علیکم یا رسول اللہ اب وہ تو نابینہ تو اس کو تو پتہ نہیں لگ رہا تک یہ کچھ ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا محسوس کر رہا ہے تو خدا کا بندہ نابینہ ہے پتہ اسے نہیں لگتا کہ کتنا سنسٹیو موقع ہے اتصال موقع ہے میں جن سے بات کر رہا ہوں اگر یہ مسلمان بنے دین کو تقویت نہیں جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کمہ حق کو توجہ نہیں دی اور آپ نے محسوس کر دیا وہاں دیوار کے قریب بیٹھ کے رونے لگے کہ میں نے کیا خطہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں دی تو جبریل امین فوراً آدم اعبتا و تولا انجاو العاما عبتا فراون 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 آدمی جب ہاں ہاں تیور شاہ سوال 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 فراون سوال سوال فراون سوال 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 آب عبتا و تولا حضور پاک نے لے پسندید جی که زار کیا و تولا اور مو مول لے کب انجاا علاما جب آگیا اس کے پاس نابینا وما یدریک لاللہ یزکا اور کیا سمجھنے آپ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم لعلہ یزکا شاید کہ یہ آدمی یزکا بڑی پاکی حاصل کر جائے گا عبداللہ ابن مکتوب اس سے آگے چھلا جائے گا کیونکہ ہدایت کے مراتب تو حضی حشق کے انتحان جہان اور بھی ہیں اور ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں ابھی تو حلایت کے بہت سارے مواقع ہیں او یزک کرو یا یہ مزید نصیت لے گا فتن فغہ الزکرہ اور اسے نصیت لینا وہ نفع دے دے گا اما من استغنا اما من استغنا اور وہ استغنا جو اپنے کو سلف سفیشنٹ اور خود کفیل سمجھا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے سلف سفیشنٹ اللہ کریم نے فرمائے یہ مزاڑ ان لوگوں کا ایک ہی ہے تو ہے او کا مزاڑ وہ ہی ہوتا ہے اما من استغنا یہ کسی کی بات کیوں نہیں سنتے اسی ہے کہ وہ اپنے کو سلف سفیشن سمجھتے ہیں اما من استغنا اور وہ استغنا جو اپنے کو خود کفیل سمجھتا ہے فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّا تو آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّا آپ اس کے پیچھے در پہ ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ رائے رات پر آجا ہے وَمَا غَلَيْكَا اللَّهِ يَزَّكَّا اور کیا وَبَالُوْغَا کے اوپر او میرے نبی اللَّهِ يَزَّكَّا اگر نہیں بد ذات وڑھے را رائے رات پر نہ آجائے تو آپ کا کیا جائے گا یہ جانم میں تنا جائے گا آپ کتنا اتنا دل کیوں کہتے ہو اللہ نے مسئلہ ہی ضد کر دیا فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّا اللَّهِ يَزَّكَا غریب بد ذات رائے رات پر نہیں آتا تو آپ کہا آپ پہ کیا وہ بات کچھ بھی نہیں وَمَا غَلَيْكَ اللَّهِ يَزَّكَّا وَأَمَّا مَنْ جَاكَا اور وہ غریب جاکا جو آجاتا ہے آپ کے پاس یسغا اور کوشش کرتا ہے وَهُوَ يَخْشَا اوہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے فَأَنْتَ غَنُ وَطَلَحَا آپ اس سے غافل ہو جاتے ہیں پہلو طعی کر جاتے ہیں آپ اس سے پہلو طعی کر جاتے ہیں جس طرح عبداللہ بن محصول سے آپ نے پہلو طعی کر دیا ابھی اللہ کریم نے فرمایا کَلَّا نیکس ٹائم نیکس ٹائم نیکس ٹائم کی وارنگ ہے آپ سے کَلَّا نہیں نیکس ٹائم اِلْنَهَا تَذْكِرَا یہ قرآن تذکِرَةُ اُنِهِ کَامِلْ نَصِيَتَ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَا جو چاہے اس سے نصیت دے لکھیں مالدار ہوں یا غریب آپ نے کچک کے سیچے نہیں کرنا کہ یہ آدمی مسلمان بنے اور وہ آدمی مسلمان بنے جس نے بننا ہے وہ بنے جس نے نہیں بننا بار میں چاہے فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَا جو چاہے بنے جو نہ چاہے آپ کا کیا جائے گا اور اللہ کیا کیا جائے گا نہ چاہے صحیح اللہ کریم نے عزیزے کا فرمایا کہ جو گمراہ ہو جاتے ہیں وہ اپنے لئے وہ بال پیدا کر دیتا ہے وہ تو اللہ کو ایک بال بر تقلیب بھی نہیں دے سکتا ہے دنیا جہان کے قاسد اللہ کا بال بھی تا کرتے ہیں کس بھی نہیں کرتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں اتنا بیڑا غرق فرمایا تو وہ فرمایا کہ آپ کسی پیچھے اس طرح نہ لگیں کہ اللہ والوں سے تینی تہی ہو جائے اور مال بار کے پیچھے لگنا ہے فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَا جو چاہے نصیت سے جو نہ چاہے تو واپس اپنے صبر سے لَعَلَّكَ بَاقِهُ النَّفْسَكَا صفحہ نمبر تری سکی سے نمبر لَعَلَّكَ بَاقِهُ النَّفْسَكَا لَعَلَّكَ بَاقِهُ النَّفْسَكَا شاید کہ آپ حلا کرنے والے اپنے آپ کو اللہ یقول مومن اس وجہ سے کہ لوگ مومن نہیں بن رہے اللہ شاہ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم جبر نہیں کرتے ایمان لانے کے لئے کسی کو فورس نہیں کرتے کیونکہ ایمان لانے کے لئے کسی کو فورس نہیں کیا جاتا ہے ایمان اسے مرضی سے لانے جاتا ہے ایمان اسے مرضی سے لیکن جب ایمان لے آتا ہے then he would be forced to follow the commandments of Allah سبحانہ وتعالی صحیح اور پھر اسلامی ریاضت کی زمداری ہوتے تو مسلمانوں کو صحیح راستے پر کریں پھر اسلامی ریاضت کی زمداری ہوتے ہیں نکیر منکر امرو بالمعروف اور غیر منکر کی زمداری ہوتی تو ان کو صحیح راستے پر چلائیں اور اس کی ایک مثال سے میں صحیح بارہ آپ کو ازاد کر چکا ہوں کہ جو لوگ امریکہ نہیں رہ رہے ہیں امریکن لائز اپنی کیبل کی دیں اور بائی فورس امریکہ ان کو اپنا سویزن بنا سکتی ہے صحیح اگر آدمی اپنی نظام نہیں تھے یا امریکہ نہ آئے اور سویزن نہ بن ہے اور ان کا ویزن نہ لے تو کوئی بائی فورس لاکہ بائی ہم نے آپ کو جبر امریکہ کا سویزن بنا نہیں اور آپ نے فالو کر رہے ہیں نہیں جبر نہیں لیکن جب لوگ آگئے بہت سویزن بنا دے معمیرین ویزا پر مرس بے یہ جس بھی چیز پر آگئے صحیح سیئے کہ now they are bound to follow every single rule of amirakas صحیح سیئے؟ and if they will not do so what will happen they will be forced by law in forcing agencies so یہی مسئلہ ہے بچی کسان سال ہے جب اسلام قبول نہ کرے لیکن جب اس نے ایک بار کہ دیا شاہدو اللہ الہ اللہ شاہدو محمد عبدالرسول now he is sitting in the name of islam just consider islam as a state اب وہ islam کا سبزن ہو گیا تو اسی islam state کا جو سربراہ ہوگا اس نے ان سے گندلے گانے بازی میں آگے انا للاہ و انا ارہا اگر ہم چاہتے ان کے ایمال جبرن بائی فورس ایمال اگر ہم چاہتے تو اللہ کریم فرماتے کوئی مائی کا الال کافر رہ سکتا تھا کوئی ہم کمزور تو رہے ہیں کوئی ہم کمزور تو رہے ہیں ہم نے تو پہاڑ ہوتا ہے بنی سرائل کے اوپر یہ دورات عمل کرتے ہیں ہم نے پہنگ دی ہم نے اس کو کنٹرول کرنے کر دے کہ اللہ نے واپس رہ گیا تو وہ پھر بدماج بن جائے وہ پھر بدماج بن جائے حضرہ جائیں پیچھے ریاست نمبر آئی صفحہ نمبر گیارہ وَإِذَا خَذْنَا مِنْسَاغَكُنْ يَادْكَرَوْا اَوْ يَهُودُوْ اَخَذْنَا مِنْسَاغَكُنْ جَمْا اپنے آپ لوگوں سے ہم نے وعدہ لیا وَرَفَانَا فَوْقَكُمُتْتُورَا اور ہم نے اٹھایا آپ کے سروں کے اوپر کو ہی تورکو ماؤنٹین سور ماؤنٹین خُذُوْ مَا آتَيْنَا كُمْ بِقُوَا ہم نے کہے دیا خُذُوْ مَا آتَيْنَا كُمْ مضبوطی سے پکرو میرے احکام کے ورنہ پہاڑ تنگ جائے خُذُوْ مَا آتَيْنَا كُمْ لِقُوَا وَذْكُرُوْ مَا فِي اور عمل کرون احکام پر لغن لکن تتقون تاکہ آپ لوگ متقی بن جائے تو انہوں نے کہے دیا کہ بسیء کہ ہم نے مات کیا انہیں مات چاہت لیکن اسیز کو واپس رکھ بھی مطالعہibaالرام سے کہتے لیئے کہ اللہ سے کہتے لیئے اسیز کو واپس رکھ دیئے اور النار مطالعہimmer telecom waste س چیتے لیئے کہ اللہ سے کہتے لیئے کہ یہ سیز کو واپس رکھ بھی سب کچھ مات ہے یاں بے nox کے جانboom است میرے تم من الخاسرین اس دا مومنٹ آپ لوزر ہو جاتے ہیں اور اللہ کریم آپ کو تاک سفرات کر جاتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کریم نے آپ کو دیل دیتی ہے اللہ نے آپ کو دیل دیتی ہے وَلَقَدْ عَقَذْنَا لَفِرْغَوْنَ بِالْسِنِينَا اور ہم نے گرف میں لے لیا تاالی فرغون کو بِالسِنِينَا قَحَبْ کے ذریعے فہمانے وَنَقْزٍ مِنَا سَّمَرَاتِ اور باغھات کے تبائی کے عوانے سے لَعَلَّهُمْ يَذَّكَرُنُ تَاکِ ان کے ہوش کانے لگ جائے لیکن یہ تقریب جو لے آتا ہے یہ لوگ ان کے اسلاح کیلئے اس لئے اسلاح کیلئے لَعَلَّهُمْ يَذَّكَرُنُ فَائِزَاجَاتُمُ الْخَسَنَتُو جب بھی ان کو الْخَسَنَتُو عشعش رکلی فَائِزَاجَاتُمُ الْخَسَنَتُو فَسْ جَبْ بھی ان کو عشو عشرت میں لگئے قَالُوا لَنَا حَاذِي تو وہ کہنے لگے تو ہماری اسے ساتھ وَائِنْتُوْتِبُنْ سَيَّتُنْ اور اگر انفیو پر مصیبت آجاتی یَتْقَيَرُوا بِمُوسَى وَمَمَّغَا تو وہ موسا اور اس کے ساتھیوں کو مورد زانتے راتے آپ لوگوں سوئے جاتے ہیں مارا بیراتا ہے بضبخت لوگوں میں آتا ہے یہ ہے میں سے بضبخت ہوں گا بطینت کسی کے لوگوں کا نیچر بھی ہو جائے اَلَا خَبَذَارَنْ نَمَاتْ وَائِرُونْ عِنْدَ اللَّهِ ان کی عیبت پھالی یہ اللہ کے علم میں ہے وَلَاكِنْ لَا اَسْتَرَوْنْ لَا يَعْلَمُونَ لَكِنْ ان کی مجارتی بات ان کے پلے نہیں پڑتی وَقَالُوا اور وہ کہنے لگے موسا علیہ السلام سے مَهَمَا تَعْتِنَا بِمِ آیَتٍ کہ آپ جب بھی لے آئیں گے کوئی بھی موجزہ مَهَمَا تَعْتِنَا یا کوئی بھی نشانی اگر تکلیف والی نشانی ہو آپ لے آئیں یا موجزہ ہو آپ لے آئیں اور آپ کسی رہتے ہیں لَتَسْخَرَنَا بِعَا تَاکِهِ هَمْهِ اَپْنَا تَعْبِ بِنَا دَي فَمَا نَخْنُ لَكَ بِمُومِنِينَ ہم کلیر کٹ آپ کو بتانا چاہتے ہیں ہم نے آپ پر ایمان نہیں مانا آپ نے جو کچھ کرنا ہے تو کچھ کریں کیسے بڑے حرامی لوگ کن کی رکھتے ہیں اللو کے فکتے ہیں ایک اللو ہوتا ہے ایک آدمی جو اللو بازار میں لے آئے تو ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا تو بڑے کی قیمت وہ مان رہا تھا پانچ اور چھوٹے کی مان رہا تھا تو کسی نے اس سے کہہ دیا تھا یہ جیب پہ سکھی بات بڑے کی پانچ اور چھوٹے کی دس تو اس نے کہا کہ یہ بڑا جو ہے یہ اللو ہے اور یہ کیوں کہ اللو سپٹا ہے وَقَالُوا مَا مَا تَعْتِنَا بِهِمِ الْآیَةٍ انہوں نے کے دیا کہ جب بھی آپ کو انشانی لے آئیں گے عذاب کے لِتَسْخَرَنَا بِعَا کہ ہمیں اپنا تابع بنا دے فَمَا نَقْنُ لَكَ بِمُومِنِينَ هَمْ قَتَلَا قُمَالِنِ وَعَلِنَي نَي فَارْسَلْنَا عَلَيْمُ الْطُّفَانَ وَالْجَرَادَ اور سِدِّدَد یہ کہیں لوکر وَالْقُمَّلَا وَالْقُمَّلَا اور جوئیں جو بالوں میں ہو جاتے ہیں یہ کہیں لائف وَالْقُمَّلَا اور لائف وَالْدَفَادِغَا اور مَنْدَقِ وَالْضَمَا اور خون ان کے کانے میں مَنْدَقْ آ پرسے ان کا کانہ خون میں ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں والا فَارْسَلْنَا یہ مختلف عذاب اللہ نے بھی جوا دیئے آیات مُفَسَّلَاتِن یہ نشانیات یزا کیا کے بعد دے گرے فَسْتَقْبَرُو لیکن پھر بھی وہ سپریاریٹی کمپلیکشن میں مُفَسَّلَاتِن فَسْتَقْبَرُو وہ پھر بھی سپریاریٹی کمپلیکشن میں تھے ہم یہ آوات فَسْتَقْبَرُو وہ اپنے کو بڑا سمجھ چکے تھے وَقَانُوا قَوْمَ مُجْرِمِين اس لیے کہ وہ کرمینل لوگ تھے وَلَمَّا وَقَالِمُ الرِّجَّةِ اور جب بھی ان پر کوئی بھی عذاب آگے اَقْقَالُو تو وہ دور کے آتے موسیٰ کے پاس یا موسیٰ اُضْحُلَنَا رَبَّقَا پکارے اپنے پروردگار کو مانگے اپنے پروردگار سے بِمَا غَيْزَ عِلَّقْ وہ عادہ جو آپ سے کر چکے کہ اگر ہم ایمان لائے تو عذاب ختم ہو جائے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں اگر آپ ایمان لائیں گے تو عذاب ختم ہو جائے تو انہیں کہا بس آپ کے ہم ایمان لائے رہے ہیں عذاب ختم ہو جائے موسیٰ علیہ السلام بیرحمدل آدمی سے یہ تو جلالی لیکن پیغمبر کبھی نہیں چاہتا کہ قوم کا بیڑا غرب ہو جائے وہ چاہتا ہے اگر آپ پر ایمان لائیں گے وَلَنُرْسِلَ النَّمَاكَ بَنِي اسرائیل اور ہم بَنِي اسرائیل کو دیگار سے چھڑا دیں گے وہ ڈیپرائیوڈ کونگی ہے کہتا ہے ڈیپرائیوڈ کونگی ہے وہ ڈیپرائیوڈ کونگی ہے ایوری تنگا بنی اسرائیل انہیں کہ وہ صرف دیگار کر دیں گے ہاری سے کہتا ہے ہاری سے اسلام کا ڈیپرائیوڈ کونگی ہے ہاری سے مہانا بَنِي اسرائیل بَنِي اسرائیل کو چھڑا دیں گے تو لیپرائیوڈ دیں گے پر اگر اس لیپرائیوڈ کونگی ہے اس لیپرائیوڈ کے لیپرائیوڈ کونگی ہے کیا آپ لوگوں نے ان کو غلام بتایا تو انہیں کہتا ہے ہم ایمان بھی لائیں گے اور بَنِي اسرائیل کو ریلیز بھی کریں گے فَلَمَّا كَشَفْنَا اَغَنْهُمُ الرِّجَّةَ اور جب بھی اب نے ان سے عذاب اٹھایا اِلَاجَنِ اس خاص وقت تکم بالغو جہاں تکی زندہ رہنے والے تے اِزَاہُمْ يَنْكُسُونَ تو عذاب ہٹنے کے بعد وہ اپنے وعدے کو چھوڑ دیتے سریم اندلہ دیتا اللہ کریم نے فرمائے کہ میں نے ایک عذاب اٹھایا وہ پھر توڑ جائے میں نے زود راٹ آیا پھر توڑ جائے میں نے زود راٹ آیا پھر توڑ جائے میں نے پانٹ راٹ آیا پھر توڑ جائے بس میں ہٹاتا رہتا اور وہ دعا دے توڑ جائے تو اللہ کریم نے فرمائے میں جو غصہ آیا کہ انسان کے بچے نہیں بن رہے فَانْتَقَمْ نَا مِنَوْا تو ہم نے ان سے ریونج لے لیا انتقام فَانْتَقَمْ نَا مِنَوْا اور انتقام اس کی آنچ بڑی عجیب ہوتی اللہ کریم جب کہلے تاہشتہ فَانْتَقَمْ ہم نے انتقام دے لیا اللہ بچائے فَانْتَقَمْ نَا مِنَوْا ہم نے ان سے انتقام لے لیا فَعَغْرَقْنَا هُمْ فِي الْيَمْ مِنْ غَرَقْ کر دیا ہم نے انہیں بحیرِ قُلْزم مِنْ بِعَنَّهُمْ قَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا بحیرِ قُلْزم کو مردی میں کیا تھا بحیرِ قُلْزم بحیرِ قُلْزم ایک ہوتا ہے بحیرِ احمد ایک ہوتا ہے بحیرِ احمد ایک ہوتا ہے بحیرِ قُلْزم پھر ہوتا ہے بحیرِ قُلْزم رائفتین مدیسینیاں انتقام لے لیا ہاں ہاں انتلانٹک نہیں ہوتا فَانْتَقَمْ نَا مِلُمْ ہم نے ان سے ان سے کام لے لیا فَاغْرَقْ نَا مِلُمْ یاوی صاحب ہمیں صاحب ان کو اڑھا کے امریکہ لے آئے اور یہاں انتلانٹک میں ڈب ہو جیا ہاں اللہ نے ان کو امریکہ کی شیر توڑی کرانا تھی کہ پھر امریکہ شیر کروا پھر دب ہوتا تھی فَانْتَقَمْ نَا مِنُمْ ہم نے ان سے انتقام لے لیا فَاغْرَقْ نَا مِنْ فِلْيَمْ مِنْ دبو دیا ہم نے ان کو فِلْيَمْ مِنْ بَحِرِ قُلْضُمْ مِنْ بِعَنْنَوْ قَذْبُوا بِعَایَاتِ نَا اِسْلِيَةِ کہ وہ ہمارے نشانیوں کو جھٹلا چکے تھے وَقَانُوا عَلَى غَافِلِينَ اور وہ اسی کو بالکل اگنور کرنے والے تھے اسی کو اگنور کرنے والے تھے تو آپ جائیں اب واپس اپنی سبق آیت نمبر 3 آیت نمبر 4 آیت نمبر 4 فَاغْنَمْبَرْ 367 اِلَّا شَانُ نَزِّلْ عَلَيْمِنَ السَّمَائِ اَگر ہم چاہتے ان کا ایمان بائی فور نَنَزِّلْ عَلَيْمِنَ السَّمَائِ آیتاً تو ہم نازل کر دیتے ان کے اوپر مِنَ السَّمَائِ آسْمَان سے آیتاً ایک ٹُقْلَا ایک ٹُقْلَا عذاب کا یا آسْمان نہیں تھا کہ ایمان لاتے ہو سکی نہیں نہیں پہنگ دیتا اگر ہم بجبر کی جیسے ایمان بارا مقصود ہوتا تو ساری دنیا کے اوپر آسمان کا ٹھکڑا اٹھا کر کھئے کلمہ پڑھتے ہو کسی نہیں تو سارے گفشے تھے پھر تو کوئی اور محرطہ نہیں بھاگنے کی جگہ نہیں یہاں جیسے آپ ایک ایمان کے پر ذکر لیا جیسے لیکن یہ چیز ہمتے ہیں لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں بائی فورس ہو کسی کو مسلمان نہیں بڑھنا تھا یہ اپس اختیاری ہے اللہ شاہ اگر ہم چاہیں لوگوں کا ایمان بائی فورس لانا ننزل علیم ملت سمائے آیتا تو ہم نازل کر دیتے ہیں ان کے اوپر آسمان سے آیتا ایک نشانی فضولت آنا کو لہا قادقین تو ہو جاتے ہیں ان کے گردن اسی کے لئے جھکنے والے فضولت یہ محاوط ہے کہ اس کا گردن اسی کے سامنے جھک کیا نین ایڈمیٹی وہ ایمان کو قبول سکتے ہیں وما یاتی من ذکر من الرحمن اور نیات ان کے پاس من ذکر من الرحمن کوئی وحی بھی رحمان کی جانب سے محدث تازہ بتا محدث تازہ بتا فرش وحی جب آجا ہے وما یاتی اور نیات ان کے پاس من ذکر من الرحمن محدث رحمان کی جانب سے کوئی بھی وحی تازہ بتا اللہ کانو غن موردین مگر وہ اس سے مو مورنے والے ہوتے ہیں فقد قذبو تو وہ جٹنا چکے ہیں اللہ کے وحی کو فضیاتیم آ جائیں گے ان کو امباؤ ما کانو بے اصداد امباؤ امباؤ اور نباؤ کا مانا نیوز اور یہاں یہ کانویز ہے یہاں پہ یہ جو آیت میں اسے مال ہو چکا ہے امبا کا لٹل معنی وہ ہے نیوز وہ ہے نیوز لیکن یہاں امبا یہاں مستعمل ہو چکا is a term تو اس کا ٹیکنیکل معنی ultimate result یا consequences ultimate result یا consequences جو میں بتا رہتا ہوں تو آپ ضرور دکھا کریں بعد میں آپ کے پلے بات نہیں کریں کہ نیوز کیا اخباروں کے پاس آجائیں بھئی اخبار نہیں ultimate result consequences فتیاتی ان کے پاس آجائیں گے امباؤ اس لئے میں نے اپنی تصفیر میں اس کے نیوز کیا ہواقب ہواقب معنی ultimate result یاکار چیزیں گے مجھے دو کام کرنے پڑتے ہیں ایک یہ کرنا پڑتا ہے کہ اپنی تصفیر کا وہ لفظ لکھ ماربی نہیں اور پھر آپ کو سمجھانے کے لئے انگریزی میں کہنے پڑتا ہے فتیاتی انباؤ آجائیں گے ان کو امباؤ ultimate result or consequences نتائج ما کانو بے استاذ اون اس چیز کے جو اس کے ساتھ مزخرے اڑانے والے تھے اولم یراؤ الالارض اب اللہ کریم پرمارکن کہ ان کے حق سکانے نہیں لگتے یہ اللہ کی تخلیق میں اور کرییشن میں they don't think about they don't wonder وہ اس میں غور نہیں کرتے اللہ نے جو کائنات بنائے ہیں اللہ نے جو کائنات بنائے ہیں ہر گیا ہے کہ اززمینو ید وحدہ لا شریق لا گوید کہ جو بھی فودہ اور جو بھی سیغ نکلاتا ہے زمین سے وہ زبان حال سے امپلائید دوگو لگا رہتا ہے اللہ وحدہ لا شریق لا شریق فادی نے بڑی کہتنی بات ہر گیا ہے کہ اززمینو ید وحدہ لا شریق لا گوید آپ بھی فارسی لکھا کریں اپنی والدہ کو سنا کریں اس کی والدہ فارسی بولتی ہے اس کی والدہ ساجک ہے ہر گیا ہے کہ اززمینو ید وحدہ لا شریق لا گوید اور صادی ہی کہے جس رش ہے کہ برگ درختان سبز در نظرِ ہوشیار ہر ورق دفترِ اسمارِ فتح کردگار برگ درختان سبز سبز درختوں کے فتح در نظرِ ہوشیار اکل مندوں کی نظر میں ہر ورق دفترِ اسمارِ فتح کردگار یہ اللہ کی پہچان کے لئے بہت بڑا جیئے جیئے ہو آپ ہی سرس کرتے رہیں گے ایک پتے پت تو اللہ ہی اللہ نظر آئے گا یہ آئے اللہ ہی اللہ نظر آئے ابو نواز عربی کا ایک شائع ہے اسی نے کہہ دیا تھا کائنات کے ہر ذرہ میں اللہ کی نشانی ہے اور ہر ذرہ ذرہ وکیتا رہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریف تو اللہ کریم ان نشانی وقت تذکرہ شروع کردیتا ہے کہ ہدایت کے لئے کہ کائنات کے نشانی ہے زمین و عثمان میں موجود ہیں اولم یرہو الالارضِ آیا جی لوگ نہیں دیکھتے الالارضِ زمین کو یعنی فکر نہیں کرتے کم امبت نافیہ کہ کتنے دیر سارے ہم نے اگائے ہیں زمین کے اندر من کل زوج کریم من کل زوج کریم بہترین پیرز ہم نے پیدا کردی بہترین پیرز ہم نے پیدا کردی جس کے لئے کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز پیرز ہے مقلول جتنی ساری ہے ہاں وہ پیرز ہے جس میں بھی لائف ہے وہ پیرز ہے ہاں چوڑا چوڑا ہے وہ کیا ہے رسی اللہ کریم نے زوج کرالہ فلسکمال کیا زوج یہ ہوتا ہے پیر لیکن زوج کہتے ہیں شوہر کو بھی حسن اور زوج کہتے ہیں وائب کو بھی اور زوج کہتے ہیں قبل کو بھی اور پیرز یہ ایسا کامل لفظ ہے بڑی خیر و برکتوائی جائیں صحیح جب تک شادی نہ ہو شادی ہو جائے تو حضمان چونی مصیرت ہو جائے پھر وہی مستنطر حسین والی باغ ہے کہ جنہوں نے شادی نہیں کی وہ اس قلعہ میں اندر گسنی کوشش کر رہے ہیں اور جنہوں نے کی ہے وہ باہر کے لئے کوئی زد نود رہے ہیں اندر گسنی کوشش کر رہے ہیں کہ جو زوجہ رہے ہیں جو زوجہ رہے ہیں جو زوجہ رہے ہیں ہی 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 صحیح ایکسپیریئنس بول رہی ہے ہزر بے سے صحیح ہزر بے سے صحیح یہ زمین جوال ہے ایسا رہے ہیں ایک جیسے اللہ تعالی رہا ہمارے ہیں اللہ آنچہ اللہ تعالی آدمی کو دیندار عورت دے رہے تو پھر زندگی جنمت سیتے لہے ہیں ورنہ مجھے اکھاری صاحب کو تو ایسے عجیب سجد ہے یہاں لوگوں کے حوالے سے ہو رہے ہیں اس کے لئے مولی جو ہوتا ہے یہ مولی یہ مولی جو ہوتا ہے تو مولی تو درکل ایکسٹینج ہوتا ہے ان معاملات اس کے لئے مولی کبھی کچھ پردہ دری نہیں کرتا ہمارے ہاں تو روزہ نہ دو تین ایسے تیسل آتے ہیں کہ رون تکڑے کرنے والے ہوتے ہیں ہمارے ہاں تو یہ سکرت ہو رہا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے کمی نسلی میں مسلمان کیا سکت کر رہے ہیں حالے روزہ سے مطیبت میں ہوتا ہے کبھی حضبن جیوی سے مطیبت میں ہے کہیں بیوی حضبن سے مطیبت میں ہے اور پھر ہم صرف مطلع حل نہیں کرتے ہیں ان کے لئے کوئی حل بھی جونتے ہیں کہ اب اس کو جو گھر سے نکال رہے سے کھا رکھا جائے کھا پھر میں اور کاریتا جس سو میں لگے رہتے ہیں کہ بھائی اس کو آج رکھا رکھا جائے یا کیا حل نکالی جائے یہ سلوشن ہو جائے اللہ عنہ سکتے ہیں بڑی مذہب بڑی مذہب اور ہم خدرت رکھنے والے ہیں والارض فرشنا اور زمین کو بچھا دیائے ہم نے فن ملمائے دون تو ہم بہترین بچھانے والے ہیں وَمِنْ قُلِّ شَئِنْ خَلَقَنَا زَوْجَئِنْا وَهَرْ چیز ہم نے پیدا کر دیا ہے جوڑا جوڑا لَعَلَّكُمْ تَذَكْرُنْ تاںکہ آپ لوگوں کے ہوش سکانے لگ جائے کہ مخلوق جوڑا جوڑا ہوگا پہ خالق اصلا ایک یہ تاں نہیں ہوگا کہ خالق کی دوبی سے تولی جو مخلوق کی اللہ کریم نے اتنا ٹھیکنیکل پوائنٹ کے دیئے کہ میں نے مخلوق ساروں کو جوڑا جوڑا پہلا کر دیا ہے تاںکہ آپ کے ہوش سکانے لگ جائے کہ مخلوق جوڑا جوڑا ہوگا تو آلٹی میٹنی خالق وہ سنگل ہوگا چونکہ خالق اور مخلوق دونوں ایک سپت کے حامل نہیں ہوکتے ایک سپت کے متصف نہیں ہوکتے تو وہ آپ کو سپسن خبت کرتے آیا نہیں دیکھتے لوگ الالارض زمین میں فکر نہیں کرتے یا رو کمانا یتفک کرو کیا لوگ فکر نہیں کرتے الالارض زمین میں کم ہم بتنا پی آ کہ کتنے دیر سارے ہم نے اگائے اس میں من کل دو جل کریم ہر خوبصورت فیض اِنَّ فِي ذَلَكَ لَعَيَا اسی ایک زمین کے تخلیق میں لعایتا مکمل نشانی مکمل عبرت بس کسی سے خدا پہشانہ دیکھتے اِنَّ فِي ذَلَكَ اسی ایک تخلیق میں لعایتا کامل عبرت ہے وَمَا كَانَا سَرْهُم مُمِن لیکن لوگوں کی مجارٹی وہ ایمان نہیں لارے اس لئے کہ ہی بات ان کے پلے پڑتی نہیں وہ کہتے ہیں نیشر نے ڈیویلپ کر دی وہ کہتے ہیں نیشری it's going on آٹو ڈائنمس آٹو ڈائنمس وہ دھرکت کر رہی ہے اِنَّ عَلِ اللَّهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْغَزِيزُ الرَّحِيمُ وَرْتَاكِ كَانْكِ پَرْوَرْدِگَارُ لَهُوَا صِرَفْ وِيهِ الْغَزِيزُ غَلَبَا رَكْنے والا کنٹرول کرنے والا الرَّحِيمُ اور بڑا مہربان ہے وہ کنٹرول بھی کرتا ہے لیکن مہربان نہیں کرتا ہے وہ کنٹرول کرتا ہے لیکن پاکستانی پولیس کی طرح نہیں وَإِذْ کنٹرول کرتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں لیکن کنٹرول وَإِذْنَادَا رَبَّكَ مُوسَى اب یہ ہیں وہ نقلی دلائے ہیں اب یہ ہیں جل کا آیات و کتاب المبین وَإِذْ نَادَا رَبَّكَ مُوسَى اور یاتی دیئے نَادَا رَبَّكَ نَادَا کا معنی ہے آواز دے دیا اور یہ مستلزم ہے حکم دینے کے لیے کہ جب آواز دے کہ حکم دے دیا کہ پروردگار نے موسیٰ کو انیتِ القوم الظالمی کہ جائیے آپ ایسے کا معنی تو ہوتا ہے آنا کہ آ جائیے لیکن اسے کہتے افعالِ ازداد کبھی یہ اپنے افوزت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ایسے کا معنی ہے آنا یہاں ہی استعمال ہوگا جانے کے معنی انیتِ القوم الظالمین کہ آپ جائیں ظالم قوم کے پاس اب ظالم قوم کیوں کون ہیں بہت سارے ظالم قوم ہیں اب موسیٰ علیہ السلام کسی سے پاس جاتے صحیح قروم کمپیوز ہو جاتے کون سے ظالم قوم کے پاس آرامیوں کے پاس مدیانیوں کے پاس اشوریوں کے پاس سینقیوں کے پاس فلسکیوں کے پاس قوم فرغون کے پاس اور قوم بن اسرائیل وہ نہیں کوئی تونی ظالم تو نہیں کس کے پاس جائیں تو اللہ نے کلیر کر دیا کہ قوم فرغون انیتِ القوم الظالمین کہ آپ جائیں ظالم قوم کے پاس قوم فرغون کون کی قوم ظالم روح ہیں فرغون والے قوم فرغون کے پاس علایت تقون آیا جی لوگ اپنے کو نہیں بچاتے شرک سے علایت تقون یہاں تقوی کا معنی ہے لغوی فرغون نہیں تقنی کل نہیں علایت تقون کیا جی لوگ جتناب نہیں کرتے شرک سے قال مطالعہ سلام نے کہ دیا ربے ہو میرے رب انی اخاف این یکذبونی میں ڈرتا ہوں این یکذبونی کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جتنی ہے کہ ان کے گھر میں پلا پولا وہ مجھے پیغمبر توڑا مانیں گے وہ کہتے ہیں ہمارا پلا پولا وہ آج ہمارے مجھے پنجے کوشش کر رہا ہے یہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح ہمارے پاکستان میں اگر مولوی الیکشن کے لئے کڑا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ کل کل آن ہماری مسجد میں ٹھکڑوں پر گزارا کر رہا تھا مسجد میں رہ رہا تھا ہم انہیں ٹھکڑے کلاتے تھے آج ہمارے نواب صاحب کے مقابلے میں کریں یہ ہے ایک پرنٹ یہ ایک نیچر ہے انسان کہ جب بھی ان کے مفادات پر زد آئے تو وہ پھر احسان جتلاتا رہتا آدمی کی تبدیل کرتا ہے اور اگر کوئی احسان کیا ماضی میں وہ بسلا رہتا ہے حالان کہتا ہونا نہیں کیونہ چاہتا ہے یہ انسانیز کا کام ہے وَلَا سُسْكِدُو صدقاتِكُمْ لِلْمَنِّ وَالْغَذَادِ فَالَّذِينُ فِقُّمَا لَوْ رِعَاءَ النَّاسِ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ اپنے احسانات کو اس قسم جتلانے سے ذائع میں کرو جس وقت بھی اپنے احسان کو جتلایا جس ایم مومن اللہ نے مثال بھی کیونہ یہ ایسا ہے جس طرح ماربل کے اوپر گرس پڑا ہو اور تیز بارش بر سے ماربل پر غبار کولا ہوئے رمائے کی لے گا اللہ کریم فرماتے ہیں اس طرح واش آؤٹ کر جاتے ہیں اپنے سارے ہی بات مثال بھی اپنے بڑی عزیز دی اور وہاں تو ذکر بھی عام پتر کا نیس یا ماربل کا ذکر کیا لیکن ماربل فال رب اس نے کہ دیا میرے پرودگاریں اخافو میں ڈرتا ہوں اے یکذبو لی کہ یہ فرغون والے کو مجھے جھٹلائیں گے اس لئے کہ میں تو ان کے گھر میں پلا پولا ان کا کھایا کیا وہ کہے گا آج ہمیں آنکے دکھا رہے آپ ہماری بلی اور ہمیں کھومیوں میں وَيَذِيقُوا صَدْرِ یَذِيقُوا صَدْرِ میں تنگ دل ہو جاتا ہوں میں تنگ دل یعنی مجھے غصہ جل دیا جاتا ہے مطلعہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غسیلے طبیعت کے میں بڑے جلالی آدمی سے وَيَذِيقُوا صَدْرِ اور میں جلدے غصہ ہو جاتا ہوں وَلَا يَنْتَلِ قُلِسَانِ اور جب مجھے غصہ جاتا ہے وَلَا يَنْتَلِ قُلِسَانِ میں ٹھیک 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 تقریر کرتا ہوں لیکن دا مومنٹ ای گاٹ اینگل دن ای کانٹ سٹیک ایون سنگل گوڑ تو اتنے کہا میرا تو یہ مصیبت ہے وہ مجھے کہیں گے کہ ہماری بلی ہمیں مہوں میں اور مجھے اس وقت ہی غصت آیا ہوگا اور جب بھی غصت آیا تو پھر میں میسیج نہیں کنوے کر سکتی جا وَيَدِّقُوا صدری اور مجھے جلزی غصت آ جاتا ہے وَلَا يَنْتَلِقُ لِسَانِ اب اس کا یہ معنی نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی سوتلا تھا یا گھنگا تھا اللہ نے گھنگے پیغمبر کو توڑا بجوانا تھا یہ غلط بات ہے موسیٰ علیہ السلام کوئی سوتلا بھی نہیں تھا اور کوئی گھنگا بھی نہیں تھا وہ صرف غصت کی وجہ سے اس کی زبان رسلتا تھا صحیح عظم بھائی تو وہ بڑا فصیح آدمی تھا بلی سرائل کا سب سے فصیح ترین آدمی تب ہی تو اس نے تقویل کے بعد پوچھا گیا کہ آپ سے زیادہ فصیح و بلی الوکنٹ مقرر دنیا میں کوئی ہے اس نے کہا کوئی دنیا میرے سے اچھا مقرر اور واقعی بات ہے کہ پیغمبر سے اچھا بولنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہو جائے اللہ کریم نے فرمایا کہ لیکن آپ سے زیادہ علم جاننے والا تمہیں آپ نے کیوں علم کو آپ نے آپ میں محفور کر دیا چلو آپ نظم البحرین وہاں اس آدمی سے ملو سبا کو توڑ چلتے صحیح آپ نہیں اللہ کو سہوچے ملے سے بڑا حالی بھی نہیں اس میں الوکنٹ مقرر بھی کوئی نہیں صحیح گھنٹوں گھنٹوں ایک ٹاپک پر بولتا رہا ہے اللہ کریم نے فرمایا چلو رہا آپ کو وہاں کے علم دیکھا بھی پتہ نہیں آپ وہاں کے الفغٹ بھی نہیں جانتے غصہ آجاتا ہے اور جب غصہ آجاتا ہے تو علاہ انتالک و رسانی پھر میری روان نہیں چلتی اور یہ ہوتا ہے مجھے بھی جب غصہ آتا ہے تو میں اپنی بات بھی جانتا ہے صحیح عام انسان کے نیچر میں یہ بات ہے کہ جب غصہ آجاتا ہے تو آدمی اپنی بات بھی جانتا ہے اس سے بات ہو نہیں سکتی صحیح لفظ نہیں نکلتی یا تو اس نے پھر گالیاں دیتی ہے صحیح اور خسیح طرح پتان ہے باقیوں کو رہا مجھے پتا نہیں ہم پتانتے جب غصہ آجاتا ہے برزو پھرے بات نہیں ہوئی مجھے میں زبانی ہاتھ چلنے گا ہاتھ سے لے تھے زبان بد ہو جاتا ہے زبان بد ہو جاتا ہے ساری قوت پس جانے متوجہ ہو جاتا ہے یعنی ذہن جو ہے نا وہ سارا سٹریس کر جاتی ہاتھوں پر کہ مارو لیکن یہاں نہیں وَيَدِقُ صَدْرِ وَلَا يَنْتَلِ قُلِسَانِ مجھے غصہ آجاتا ہے وَلَا يَنْتَلِ قُلِسَانِ اور پھر میری زبان نہیں چلتے فَأَرْسِ الْإِلَى حَارُون آپ بجوائیں اس پرستے کو حارون کے پاس جو میرا بھائی ہے وہ بڑا بردباد ہے اسے غصہ نہیں لگا وہ بڑا بردباد ہے اسے غصہ فَأَرْسِ الْإِلْتَلِ قُلِسَانِ وَلَا يَنْتَلِ قُلِسَانِ صحیح صحیح دل ٹیک کیا جس وقت مجھے غصہ آجاتا ہے مجھے پھر بات تو آجی بات وہ وہ چلائے گا آگے بات پہ وہاں پہ لے لے گا آگے بات تو ہیل بھی مائی سکسس ہیل بھی مائی خلیف آئے گموں میں تو وہ بات اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین دعا اگر بھائی بھائی کے لئے کر سکتا ہے تو موسیٰ کی دعا اگر اپنے بھائی حارون کے لئے گی ہم تو کہیں گے میرے بھائی کو ملینئر بنا دے آجی بھائی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا خدا وندہ میرے بھائی کو پیغمبر بنا دے فارس علیہ حارون کی پرستہ اور فلی بھی عجیب لے گی یہ مجھے غصہ آجاتا ہے پھر میرے زبان میں چلتی بغیر فلی کے اگر وہ کہہ دے تھا کہ میرے بھائی کو پیغمبر بنا دے اللہ کریں کہہ دے تھا میں نے کوئی شیکہ لے لیا سب کو پیغمبر بنا دے سارے بھائی پیغمبر ہوں گے پھر گرم کی در کاسی ہے تو اس نے فلی عجیب لے لیا اور اللہ نے بھی قبول کر دیا کہ ہاں لیت رہے رجنے بن ناکول ہے مجھے نہیں پتا ہے کوئی غصہ کے پھر بات لیا تو چلو ہاروں کو ساتھ لگا رہتا ہوں آپ جانا نکالیں سورت رہاں سورت نمبر سورت نمبر بیس سونی آیت نمبر سیبنٹین سفہ نمبر تین سوچولہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِنِكَ يَا مُنسَان سارا اے سینہ میں تے جب مدین سے واپس آ رہے تھے سجر اے آوسج ایک جری میں اس نے کلائف دیکھی وہاں سے آگ لینے چھڑے تھے اپنی بیوی کو بٹا دیا اس کو بچے کی پیدائش کی تکلیف ہو رہی تھی راستہ بھی زن کر چکے تھے توفانی راگ تھی تیز ونڈ اور بارش چل رہی تھی کٹر رہے تھے سر بھی سے جیسے کہ جیسے آپ یہاں بیٹھ جائیں میں ذرا وہاں جا کے آج بھی لے آؤں وہاں کوئی تو ہوگا اس سے پوچھ بھی لوں گا کہ ہم نے ایک زندریہ جانا ہے کیسے جائیں راستہ کتا ہے ایک دیتا ہے جیسے وہاں نہیں کیا رو ایک زندریہ جاتا ہے اور زمانہ جیسے کہتے ہیں سکندری وَمَا تِلْكَ بِيَمِنِكَ يَا مُوسَىٰ وَمَا تِلْكَ بِيَمِنِكَ يَا مُوسَىٰ اور کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں او موسَىٰ قَالَيْا قَسْوَائِ مُسَالِحَسْلَامِنِكَ بِيَا یہ میرا چھڑی اتوقع علیہ چلتے ہوئے اس پر تیک لگا دیتا ہوں اسے تیک لگانا چکتی ہے اور اپنے بیڑ بکنیوں کے لیے اس کے ذریعے پتے جاڑتا رہتا ہوں وَلِيَبِّهَا مَارِ بُوْخْرَا وَمَیْرِ لِيَسْمِنِكَ دیر سارے نفع ہیں قَالَا لَقِيَا يَا مُوسَىٰ اللہ نے کے دیا پینک دوست کو اے موسَىٰ فَالْقَاہا پینک دیا موسَىٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیضائیہ آلا فِسَدْن یہ ایتن وہ ایک بڑا اجدہا بن گیا پیتان تسغہ جو دور رہا تھا قال موسَىٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھ لیا تو بشری تقاضہ ہیں انسان وہ سام کے قریب تو نہیں رہا تو موسَىٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشری تقاضے سے تیجے آئے گئے یہ تو بڑی حصیبت ہے صحیح وہ اتنا بڑا پیتان کہ اللہ مستعبی نے نقل کر دیا کہ جب وہ اپنے دونوں جبلوں کو کول دے اس طرح جبلوں کو دونوں کو کول دے تو ان دونوں جبلوں کے درمیان ستر گس کا فاصلہ ہو جاتی یہ ہے ستر شرع گس ہمارے گس کے حوالے تھے پینتی تو پینتی گس کی جسٹینیشن ہو جاتی تو تو پورے کا پورا مالا گھر نگلنا چاہتا تو نگل گیا تو جب اس نے اپنا جبلہ کول دیا اب بھائے ساتھو اپنے دور کا جائی یہ بچری تقاضی ہے یہ تو اس تک سانت بھی تو پورے کا پورا موتا اندر چلا جائے گا تو وہ پیچھے ہٹ دیا قال اللہ کریم نے کے دیا خود ہاں پکرو اس کو وَلَا تَخَبْ وَوْدْرُمَتْ سَنُعِدُ عَاسِرَتَا الْأُولَى ہم اس کو واپس اپنے شیف میں لے آئیں گے یہ پھر سٹک بھی تو نگل صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ دیو جبلوں میں ہاتھ ڈال بھی اس طرح اٹھا دیا دیکھ لیا تو پھر بھی چڑھئی وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَا جَنَاحِكَ دیکھ لیا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَا جَنَاحِكَ آپ اپنے ہاتھ کو اپنے تہلیو سے تچھ کریں وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَا جَنَاحِكَ یہ ہے ذمُمُّ الْيَدَكَ دوسری دیکھ آئے وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَوِكَا سَعِتْمِنزْكَ مُتَعِسْلَام کے لیے دو آفشن ایک ہی کہ گریبان کے اندر داخل کر دیں اَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَوِكَ آپ جیب کے اندر جیب یہ عربی میں جیب گریبان کو دیکھیں کہ آپ گریبان کے اندر بھی ہاتھ دائیں تو یہ سپیر نکل آئے گا اور یہاں ہے وَضْمُمْ يَدَكَ پیلو کا تچھ کر دیں تو تو بھی یہ چمزدار لکھتا ہے وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَا جَنَاحِكَ اور آپ تچھ کروا دے اپنے یاد کو اپنے ہاتھ کو اَلَا جَنَاحِكَ اپنے پیلو کے ساتھ تَقْرُجْ بَعِضْوَاعَ وہ نکلائے گا سُفِح مِنْ غیرِ سُوِحِ اس میں کوئی قدورت اور خاکہ خاکی پن نہیں ہوگا آیتاً اُخْرَایات کے لئے دوسرا موجزہ ہے لِنُرِيَكَ مِنْ آیَا تِنَ الْقُبْرَا تاکہ ہم آپ کو دکھائیں اپنے بڑے بڑے موجزات اب لِنُرِيَكَ مِنْ آیَا تِنَ الْقُبْرَا یہ بڑے موجزے نہیں تھے سٹیک والا موجزہ یہ بڑے موجزے نہیں تھے یہ تو زینہ کا یہ سیڑھی تھی بڑی موجزے کی طرف کہ میں نے ابھی آپ کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں یہ دو نشانیاں میں نے آپ کو دکھائیں تاکہ آپ کنفرم ہو جائیں شور ہو جائیں کہ یہ ستحدث جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو اللہ کہہ دیتا ہے وہ ضرور ہوگا اور لِنُرِيَكَ مِنْ آیَا تِنَ الْقُبْرَا کہ میں آپ کو آیاتِ کُبْرَا دیکھا ہوں بڑے موجزات اور بڑی نشانیاں دیکھا ہوں اور سب سے بڑی نشانی یہ فرغون اور اس کے ٹرائب کا غرف بناتا بہی رہتا ہوں یہ آپ لیکن لِنُرِيَكَ یہ موجزات آپ کو دے دیئے تاکہ ہم آپ کو مشاہدہ کروائیں مِنْ آیَا تِنَ الْقُبْرَا اپنے بڑی نشانیوں کا جو فرغون اور اس کے قوم کی حلاکت کیونکہ فرغون کی قوم کی حلاکت ان کے حکومت کا خاتمہ یہ احمق اسی جنت میں بسنے کے مترابطہ لیکن اللہ خریم نے فرمائے ہم نے وہ بھی آپ کو دکھا رہا ہے اِذَ حَبْ اِلَا فِرْغَوْنَا جَائِئے فِرْغُونَ کے پاس انہو تُوَغَا وہ باونڈری کوائلیٹ کرتے تھا تُوَغَا 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 کا مہنہ باونڈری کوائلیٹ کرتے تھا اِذَ حَبْ اِلَا فِرْغَوْنَا انہو تُوَغَا فَعَلَا مُوسَى نے کہ دیا ربے او میرے فروردگار اشرح لی صدری میرا سینہ ذرا کھول دی بنا دے وہ جو آج کے سورہ شوراں میں جوشتی بات ہے کہ وہ یذیق و صدری میرا سینہ تنگ ہوتا ہے مجھے غصہ جا دیا جاتا ہے مجھے جلدی غصہ جا دیا بات نہ مناسب ہو تو میں کنٹرول نہیں کر سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سوال کی کہ رب بچر اُسْترا میرا سینہ کو کھول دے بس دوسرے بات پر میں جم کر دیتا ہوں اور دعوت کے بات میں آپ نے جم کر دیا تو بس دعوت کا پھر تو مارک اٹھائی سے برپور شاکار پھر عابض صاحب بیان کرے گا پھر عابض صاحب تو اگر غصہ آگیا کسی نے اعتنال کرے یہ کیا آپ نے چللے چللے کی رٹ لگا دی ہے صحیح ہو رہا تو غصہ آگیا پھر یہ دعوت دے گا نہیں پھر تو مارک اٹھائی سے برپور شاکار پاکستانی سنیمہ حال پر جو بورڈ لگا آتا ہے پھر تو دعوت چھرے گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھئے اچھے خدا و اندہ میں تو بڑا سنگھر ہو جاتا ہوں غصہ آگیا اور غصہ ہو کے میں جم کر دیا اور جم کر دیا تو پھر تو یہاں وہ سرک آئے جائے میں سرک آگا مسئلہ ہی کر دیا تو آپ میرے سینے کو ذرا میرے سینے کو کول دیں لیکن اللہ کو اس کی جلالیت مطلوب اللہ کو اس کی جلالیت مطلوب کی تو اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ ساتھی فیل کر دیا میرے سینے کو کول دیں ویسر دیں یعنی پھر تو بھی کلیم روزہ کر دیا اب دور کی ضرورت ہے کیوفر وہ وہ وہا سے یہ دیکھئے نیچر بول دیا ہے میں�ل میں ہیں مندی کو دیکھ رہا تھا میں نے کہا پتھانا کی کلاس ہے آج قال رب شرق لے صدر اُس نے کہ دیا خدا و اندہ میرے سینے کو کول دی ویسر دیں امرے اور یہ میرا کام مجھے آسان بنا دے امری یہ میرا جو منصب ہے یہ منصبی زمداری میرے لئے آسان بنا دے وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ اور میرے زبان کو اکلومنٹ بنا دے اگر غصے کیلت بھی ہو تو اکلومنٹ بنا دے ہو غصہ آئے گا اللہ کریم نے کہا غصہ آئے گا جلال ریکوائے گا غصہ ریکوائے گیا کیونکہ وہ اتنا برزاد آگی ہے آپ آنکھیں نہیں دکھاؤ گے تو وہ جمد کرے گا وہ اتنا خبیص آدمی ہے کہ آپ آنکھیں نہیں دکھاؤ گے تو وہ دکھایا گا صحیح میں پوچھتا ہوں حالی مندی پاسو لیو آئی لیو نہیں آئی حملہ کے ان کے تناور مولانا عبداللہ یہ شیئر ویڈے وی دلیونا و تخلاص و بانو نشی شی لیو تک تک پشان دلیو نشی صحیح کہ بیویے سے آپ مفت میں کتکارا نہیں پاؤ گئے جب تک آپ بیویے کے سامنے بھیڑیے کرانا بنو گئے صحیح تو جو آپ کو جس طرح ٹریٹ کرتا ہے اسی طرح ٹریٹ کرو وَحْفُ الْعُقْدَةً مِّلْ لِسَانِيَ اور میرے زبان کو کول دے یفقہو قولے تاکہ میری بات ان کی سمجھ میں آ جائے وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّلْ آلِيَ اور میرے لئے بنا دے وزیراً سپورٹر وزیر کا منع سپورٹر وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّلْ آلِيَ میرے لئے وزیر بنا دے میرے آل سے حارون کون؟ حارون اب دیر سارے حارون ہو سکتے اس کے خاندان میں بنی اسرائی میں بھی دستندرہ حارون تو اس نے فورٹر کے لئے اخی وہ ہمیں اپنی بائی طرح فکر کر رہنا ہو کسی دوسرے حارون کو ساتھ نہ لگائیں اخی میرا بائی بنا دے اشدد بہے ازرے اور میرا کمر اسی کے ذریعے مضبوط کر دے وَعَشْرِ قُطِ اَمْرِ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا صدیق بنے اس کا پہلا صحابی بنے حارون موسیٰ کا پہلا صحابی بنے تو موسیٰ علیہ السلام نے مزید معاملے کو کلیر کر دیا اس نے اسی ambi____ اسی نیستش 경우 اسی بگی شیرک تابع کسی ہی یہ اسنے دے موسیٰ علیہ سکتا ہے يعالی سکتا ہے اس ا switched مبی فکر اس این تم صحابیوں کا اور اسنے ده اور اسن determین اور اسنے درyer اسٹho تم رد پہلا الimm Idea موسیٰ 돼 موسیٰ تاریل و عمiga اللہ موسیٰ اللہ آیت نمبر دس وائز نادا رب کا موسا جب حکم دے دیا کے پرورتگاہ میں موسا کو انیتر قومت ظالمیں جائے ظالم قوم کے پاس قوم افراؤنا اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے تصفیلات سارے گزتگاہ جنہیں مجھے غصہ تھا وَلَا يَنْتَلِ قُلِسْتَانِ اور پھر میری زبان سے ہی نہیں چلتی پار فِلْإِلَا حَارُون بجوائیہ پرشتے کو حارون کے پاس کیوں سے بھی نبی منایا دیا وَلَا هُمَّا لَيَّا زَمْبُون اور ان فرغونیوں کے میرے اوپر زمبوں ایک ضرم ہے فَاقَابُمْ مَنْ دَرْتَا ہوں اَنْ يَفْتُرُونِ کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے دیکھئے وَدَقَلَ الْمَدِينَةَ عَلَا حِينِ غَفْلَةٍ مِّلْعَالِيَا اور موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہو گئے عَلَا حِينِ غَفْلَةٍ مِّلْعَالِيَا حِينِ غَفْلَةٍ کیلولہ کا وقت جو نون ٹائم لوگ کو اثر آرام کر جاتے ہیں کیلولہ وَدَقَلَ الْمَدِينَةَ اور داخل ہو گئے موسیٰ علیہ السلام شہر میں عَلَا حِينِ غَفْلَةٍ مِّلْعَالِيَا شہر والوں کے کے لولہ کے وقت ایک نون ٹائم فَوَجَدَ فِيَا رَجُلْهِنِ انہوں نے پایا وَا دو آدمیوں کو یک قتلانے جو ایک دوسری کے ساتھ مستگریبان ہو رہے تھے ایک ہوتا ہے اقتال ایک ہوتا ہے اقتطال اقتطال کا معنی ہے اس میں قتل نہیں ہوتا اس میں مستگریبان ہو فَوَجَدَ فِيَا رَجُلِينِ پایا انہوں نے وَا دو آدمیوں کو یک قتلانے جو ایک دوسری کے ساتھ مستگریبان ہو رہے تھے اہازا من شیعتی ایک من شیعتی اس کے گروپ میں سے من شیعتی ہی اس کے گروپ میں سے تو شیع نہیں تھے شیعے اس کے ترجمہ کرتے ہیں کہ ان شیعے وہاں شیعوں کے ساتھ اہازا من شیعتی موسیٰ علیہ السلام کے گروپ میں سے تھا وَحَاذَامِ غَجُوعِ اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں یعنی اقباط میں سے تھا کبتیوں میں سے اقباط کی وہاں ادنی مصر میں ایک تحریک ہے ان کا جو بڑا ہے وہ ہیں کسی ہیں ان کا جو بابا ہے وہ کوکو نہیں مانتی ان کا اپنا بابا ہے وہ تو کہتے ہیں بابا شنودہ اتنی دمزی دمزی ساری ہے بڑی پگری باندھی بابا شنودہ تو وہاں اقباط یہ تحریک ہے وہ کہتے ہیں کہ مصر میں اصل حکومت کا اس پرکا کمارا ہے اہازا من شیعتی وآزا من غدوئی فاستغا سواللذی من شیعتی فریاد کیا موسیٰ علیہ السلام سے اس شدت نے من شیعتی جو اس کے گروپ میں سے تھا غلللذی من غدوئی اس آدمی کے مقابلے میں سے تے جو اس کے دشمنوں میں سے تھا فا وقدہو موسیٰ وقد وقد اور رکز ایک وطا ہے رکز رکز ہے لاتمہ اور وقد ہے مکہ مانکہ ایک وطا ہے رکز ارکز درجلکا اذا مغتصن باردی مچراب اس لیے کہا ولفق لیکن وہ دواس ہے ارکز درجلکا لیکن ہم دیومنڈی کا ان دواس پرکتے ہیں ارکز درجلکا اذا مغتصن باردی مچراب تو رکز کا مانا لاتمہ اور وقد کا مانا مکہ مانا فا وقدہو موسیٰ مکہ مارا اُس کو موسیٰ لیفلام فقضا لے اُس کا فیصلہ کر دیا بس اُس تو پیغمبر کا مکہ تھا حدیث میں پیغمبر اللہ افلام فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ تعیم چالیس پالوانوں کی قوت سے نواز دیا ایک پالوان مکہ مارے بولو پالوان وہ ایک مکہ مارے آمادی کو اُس کا بھیرہ اگر چالیس پالوانوں کا مکہ میں اکتا ہوں فا وقدہو موسیٰ مکہ مارا موسیٰ علیہ السلام نے اُس کو فقضا لے اُس کا فیصلہ کر دیا یعنی مر گیا ہو وہ مر گیا موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا لیکن دیکھئے پیغمبر پوراں یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے کہ خیر اور شر دونوں کے خالق کون ہیں اللہ خالق دونوں کے کون ہیں اللہ دیکھئے ایک اُس صورت انسانوں کو جس نے پیدا کیا اللہ نے اور یہ بتینت پگyd کو جس نے پیدا کیا صحیح تو اگر آپ اللہ کی تعریف کرتےbooks یہ تو کہہ سکتے ہیں خالق اللہ ناسی انسانوں کا پیدا کرنے والا لیکن اگر آپ کہیں کہ خالق الکر علیہ السلام یہ بندروں اور صوروں کو پیدا کرنے والا یہ آپ نے تعریف کر رہے ہیں کنڈم کر رہے ہیں صحیح یعنی یہ مطلب ہے کہ صاحب اللہ نے پیدا کر دیا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوں نہیں جی رسول ناک ایکسپریس ہیں صحیح کہ وہ خلافی عقب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے خلافی عقب تو موسیٰ علیہ السلام کا جن کے ارادہ تو نہیں تھا کیسے وہ قتل کرنے کا اور وہ مر گئے تو اس کے موسیٰ علیہ السلام کو اسلام نے برا کام منصوب کر دیا شیطان کو قال حضا من عمل الشیطان یہ کس کا عمل تھا خیطان قال حضا من عمل الشیطان موسیٰ علیہ السلام نے کہ دیا یہ شیطان والا عمل تائن نہ ہو شیطان عدون دشمن مدرن گمراہ کرنے والا مدرن کلئر کٹ گمراہ کرنے والا قال حضا موسیٰ علیہ السلام نے کہ دیا اور میرے پروردگار موسیٰ علیہ السلام نے کہ دیا میں نے اپنے ساتھ زیادہ کی چاہیے یہ تھا کہ میں کس طرح مکہ نہ ماتا لیکن وہ چھوڑ دا نہیں تھا وہ جو قپ تھی تھا ہاں ان کی تھا حکومت اور جن کی حکومت ہوتی ہے وہ تو گلے پر جاتے ہیں ان کی حکومت ہوتی ہے ہاں وہ اور پھر برین سرائیو وہ تو برین سرائیو کا عملہ تو ان کی حوالہ سیستہ تھا کہ ہماری بلی اور ہمیں بھی ہاؤ سیزت نے کہ ہماری بلی اور ہمیں بھی ہاؤ تو وہ چھوڑتا نہیں کرنے موسیٰ علیہ السلام قال رب دیند ولمت نفس اس میں کے دیاں میرے پروردگار میں نے اپنے سے زیادتی کر دی فضفر لے مجھے بخش دی مجھے بخش دی تو یہ کوئی گناہ تو ہوتا نہیں it was not a crime and a sin it was not a sin وہ گناہ نہیں تھا لیکن ایک آخری کا مسئلہ حسنات الابراد سیئیات المقربین ایک کام ہوتا ہے جائز ایک کام ہوتا ہے جائز لیکن مقرب لوگوں کے لیے وہ کام نہیں کمان چاہیے بعض دوروں میں گمنا پھر میں کوئی بری بات نہیں کی بعض دوروں میں گمنا پھر میں عام لوگ گلتے پھر کھیں جائز کام ہے لیکن اگر مولی صاحب بازاروں میں گمنا پھر میں کوئی اتنا روٹین بنا دے let's not okay ایک کام ہوتا ہے لیکن وہ تو باوکار آدمی ہے اسے تو باوکار کام کرنا ہے تو اسے کہتے ہیں حسنات الابراد سیئیات المقربین مولی صحنات دے گا یہ وقار کچھتا ہے مولی صحنات دے گا بِمَانُ عَمْتَ عَمْتَ عَلَيْا اس وجہ سے کہ آپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے فَلَنْ أَكُونَا ذَهِيرَ الْمُجْرِمِينَ تو میرے اوپر مزید احسان کرتے جائیے حتیٰ کہ میں مجرموں کا ساتھی نہ بنیے فَلَنْ أَكُونَا ذَهِيرَ الْمُجْرِمِينَ حتیٰ کہ میں مجرموں کا سپورٹر نہ بنیے فَاسْبَخَ فِي مَدِينَةِ خَائِفًا موسیٰ لِسَلَاةُ وَسْلَامَ اسْبَحَ اسْبَحَ کے دو معنے ہوتے ہیں جب یہ پیلے ناقص ہوتا ہے جب اسْبَحَ فِعْلِ ناقص ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ہونا اس کا معنی ہوتا ہے گردو میں ہونا فَاسْبَخَ فِي مَدِينَةِ خَائِفًا وہ دھرنے والا ہو گیا شاہر میں خائفن کا معنی دھرنے والا اسْبَحَ کا معنی ہو گیا یعنی وہ دھرنے والا ہو گیا شاہر میں کہ کوئی اقتناد حکومت کو یہ قتل پھلانے میں جائے پکڑا جائے اور اسْبَحَ کا دوسرا معنی ہے صبح کرنا صبح کرنا فَاسْبَخَ فِي مَدِينَةِ صبح کر دیا اس نے شاہر میں مین ہور جن گزر دیا جس دن یہ واقع ہوگا تا دوسرا دنیا فَاسْبَخَ فِي مَدِينَةِ خَائِفًا اس نے دوسرا صبح کر دیا شاہر کے اندر خائفن اور وہ درنے والا تھا یَتَرَقْقَبُ ترَقْقَبُ ترَقْقُب کے دو معنی ہوتا ہے ایک ترَقْقُب کا معنی یہ خطرہ محسوس کرنا ہے کوئی پیچھے لگ نہ جائے یہ ترَقْقُب کا معنی کوئی پیچھے لگ نہ جائے ایک بی آئی جیسی ایزنسی ہوتی ہے اس کوار بھی میں کہتے ہیں مراقبین مراقبین جو فالو کرتے ہیں صحیح جو فالو کرتے ہیں لوگوں کو اور یَتَرَقْقَبُ کا دوسرا معنی ہے ایکسپیکٹیشن یا ایکسپیکٹیشن فَاسْبَخَ فِي مَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقْقَبُ وہ درنے والا تھا اور دھر راتا مراقبین کہ کوئی فالو نہ کرتے ہیں فَائِذَلَّذِ اسْتَنْسَرَوْ بِلَمْ سے پھر وہی واقع ہوا کہ وہی آدمی اسْتَنْسَرَوْ بِلَمْ سے جو اسے مدد مان چکا تا کھل وہ اسرائیل جس نے وہ کپی کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام سے کھل امداد مانی یَسْتَسْتَقُ آج پھر اس سے فریاد کر رہے تھے ایک دوسری کپی کے حوالے سے یہ آدمی مجھ سے لڑتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہے دیا یہ آدمی مجھ سے لڑتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو دیو خوصہ آیا بھئی آپ سے لڑتے ہیں کسی اور اسرائیلی سے نہیں لڑتے ہیں آپ کو دیو شرعی خالص ہے بس لڑنے ہی جاتے ہیں اور کوئی جانتے نہیں قَالَ لَهُ مُوسیٰ اُسْتَقِ دیا موسیٰ علیہ السلام جس کو؟ اسرائیلی کو اِلَّكَ لَغَذِيُّ مُبِينَ آپ تو بڑے شر پسند آجی ہیں آپ تو بڑے شر پسند آجی ہیں جب ابھی تک آپ قوت حاصل نہیں کر گئے تو آپ مسلک قوت سے لڑتے ہیں کیونکہ یہ خودکوشی کے مترادے تھے اگر آدمی کے پاس قوتوں ہوتے تھے صلح حکومت کے ساتھ لڑنے کا اعلان کرتے ہیں یہ ہوتی ہے ہماکت یہ ہوتی ہے ہماکت یہ قارے صاحب والے قارے صاحب جب آرمی میں تھے اس نے مجھے بتایا کہ وہ دیر میں کوئی جنگل کا مسلہ تھا دیر میں جنگل کا مسلہ تھا اور حکومت نے آرمی ڈال دیوں کے اوپر آرمی ڈال دیوں کے لوگ کے کیا کر رہے ہیں چیخ رہے ہیں ملکان والوں سے میں نے کہے دیا کہ شریعت کا کیا کریں مطالبہ کریں لیکن یہ تحریک جو ہے اس میں تشدد نہ آجائے وائلنس آجائے گا تو موکی کانی پر اس لئے کہ تکراؤں کتھتے ہیں ارگنایز گورنمنٹ سے مقابلہ کرنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے ارگنایز گورنمنٹ سے مقابلہ کرنا اور پھر آرمی تو چوڑے وہ جو ہمارے پاشستان کے ملیسیا والے ہوتے ہیں انہیں نے اردو آتی ہے نے پسٹو آتی ہے وہ تو صرف بندوق ہو جاتے ہیں جو سہینجل والے ہوتے ہیں وہ کیے رہنٹے ہیں وہ تو صرف مارتے ہیں صرف مارتے ہیں اور انہوں نے وائلنس کرے کے شدد کی اور یہ رہنجل والے ان کے اوپر پاکتے ہیں اوپ یا سبحان اللہ لوگوں کی ایسی چیخیں نہیں کریں پھر تو ایسے مروہ رہے تھے درام سے اگرہ رہے تھے تو یہ ہماکت ہوتی ہے جب تک قوت نہ ہو اور آدمی مقابلہ کی تانگیر نہیں ہاں بس بہترائی بھی وہ تو مصیبت رہا ہے قال لہو موسا اللہ کا لغمی ام مدین ہمیں جانا شاہد صرف رحمت اللہ علیہ موسا علیہ السلام بھی اسرائیلی تو بھی تو وہ شرپو نہیں ہے انکا لغمی ام مبین خالب تو شرپو نہیں ہے اس کا فردو میں ترجمہ نہیں ہے قال لہو موسا انکا لغمی ام مبین آپ کو بڑی شرپ سندہ دنئے فلمہ اراد اب موسا علیہ السلام نے غصے کا اظہار تو کیا اسرائیلی کو اسرائیلی کو لیکن وہ جارا تھا اب کبتی کے جانے کہ اس سے اسرائیلی کچھ پڑوا ہے لیکن اسرائیلی تو فکر پڑ گئی کہ کل تو اسے مارا تو آج میرے مارنے جارا تھا تو اس کے موں سے فورا نکل گیا اچھا آپ آج مجھے مارنا چاہتے ہیں کل بھوکر آج میرے کو مارا تو مسئلہ نیت ہو گیا فلمہ ارادا جب موسا علیہ السلام نے ارادا کیا یفت شبیل لزی کہ وہ پکلے اس کبتے کو وحد واللومہ جو دونوں کا دشمنتہ اسرائیلی اور موسا دونوں کا کہا لیا موسا تو اسرائیلی چیخ اٹھا اور اس نے اوڈر گیا کہ شاید آج مجھے مکہ مارے گا اور مکہ کی دیتے ہیں تو اسے معلوم کی کل معلوم ہو گئے کہ یہ مکہ یہ تو بولو پالوالوالا مکہ ہے بیڑا ورک کر دیتا ہے قال یا موسا اس نے کہے دیا موسا اطوریدو انتکتلنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ مجھے قتل کر دیں کما قتل تنفس پن بے ام سے جس طرح کلیں دوسرے شخص کو قتل کر دیا تھا انطوریدو اللہ انتکون جببار انفلر دے آپ نہیں چاہتے بگر یہ کہ آپ گھنڈے بن جائیں جببار کا مہنہ بدماش صحیح ہم پاکستان میں جببار انفلر دے جببار کا مہنہ جببار کا مہنہ جببار کا مہنہ ہے کمپلر آپ یہاں بدماش بننا چاہتے ہیں تاکہ لوگ آپ کا ڈھنڈا ہوا نہیں انطوریدو اللہ انتکون جببار انفلر دے یہ ہمیں جانتے ہیں دا غوارات مجایتیو چگارنس کمیونس سنو گو اسمین بلدک سرفات اسمت مسلم اسمت مسلم آجبار اس پر مستبد ہو انطوریدو اللہ انتکون جببار انفلر ارض آپ نہیں چاہتے مگر یہ کہ آپ ہو جائیں مسلط زمین کے اندر لوگوں پر وما توریدو انتکون مل المسلحین اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ اسلاح کرتے جائیں آپ کو مردے مارنے پر سولاتے ہیں میں نے کلا سے کہتا ہے تھی تو چاہے جیتا کہ آپ اسلاح کروا پر مارا کہ بس جبائی جھلے ملو اور یہ اور آپ نے اس کو مار دیا آج مجھے مار رہے ہیں اب جو دوسرے سرغونی اچھا وہ کلا دی اس نے مارا دیا اس نے دوڑ کے ایبی آئی کو اکلا دی میں دوڑی ایبی آئی کو اکلا دی کہ آدمی میں نے اکلو پا لیا وہ موسیٰ نے پرنسل دیا اب جب پیغام مل گیا وہاں تو وہ تو سٹیٹ تک جا پہنچا تھا تو دربار میں میٹنگ ہو رہی تھی ہم جانے کہ بھائی قتل ہو گیا کیوں ہو گیا قتل ہو گیا دشتگردی ہے تیررزم یہ گمنام قتل کیوں ہو رہے ہیں گمنام قتل کیوں تو وہاں میٹنگ کو جب بات پہنچی کہ بھائی گمنام نہیں قتل معلوم ہو گیا تو پرغون نے کہے گے کہ چھو فکرو اس آدمی کو لیا صحیح تو اس کا چچازاد بھائی وہ مسلمان تھا درپردہ اور وہ پرغون کا منسل دیتا اس کا نام ہسکی تو ہسکی یہ پرغون کا چچازاد بھائی کا فست کرنے تو اس نے جو پرغون کے اڑ کو سن لیا تو وہ بھوڑ کے مسلمان دوپردہ دوپردہ تو نکل ہو گیا وَجَعَرَ جُنُ اور آگیا ایک نیک آدمی ہسکی مِن اقصَل مدینہ مِن اقصَل مدینہ اقصَل مدینہ ڈاؤن ٹاؤن مِن اقصَل مدینہ ڈاؤن ٹاؤن سے یا کپٹال چیکے کیٹن پیل چیکے پیچے چپیٹو چاہے ایک ہمدینہ اور ایک این Surface اندر ہمدینہ چیکے چیکے تبیöll چیکے چیکے ب�はいتے چیکے بچ customer لیں اس آرہے سینوں پر جانتے ہیں وَجَا عَرَجُنٌ مِّنَ اَقْسَلْ مَدِينَتِ اَقْسَا کا اصل معنا ہوتا ہے بغین فار ڈسٹن فار ڈسٹنس سائید آگرہ تو پار دسٹنس بائی دسٹنس مراد بھی پار دسٹنس بھی ہر ایک آدمی کا اپروچ ان کو دا واحد کیا کہ تمہیں دیوئے و جا ارجل من اقس المدینت یسعاو دور را تا قال قسمے کے دیا یا موسیٰ او موسیٰ انہ الملع یا اتمرون لبیتا انہ الملع ملع کے بینوں انہ الملع یا اتمرون لبیتا ملع کے علاقہ ہمیشہ استرداروں کے لئے استعمال ہوتا ہے دلوئی جرگی میں برا ملع کہتا ہوئے دلوئی جرگی میں برا قال یا موسیٰ انہ الملع افغانستان نے سو میسندی کو دلوئی جرگی سے بڑا یا اتمرون لبیتا انہ الملع یا اتمرون لبیتا کن سجتے ہو کون سریا کابینا یہ رہا ہوتا ہے کابی یا اتمرون لبیتا وہ میتنگ کر رہے ہیں آپ کے حوالے سے لے اقدلو کہتا کہ آپ کو قتل کریں فا خود آپ نکل جائے انی لک من الناسحین میں آپ کے لئے خیر خواہوں میں سے ہوں فا خرج ملا خائفا یا ترقب وہ نکل گیا شاہ اور در رہا اور در رہا اس پر کوئی پالو آپ نہیں دے اس نے کہہ دیا اور میرے رب مجھے نجاہ دیجئے ظالم کون سے ولمہ توجہ تلقاہ مدینہ اور جمعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ لے لیا مدین کے ڈائرکشن ولمہ توجہ تلقاہ مدینہ جب وہ مدین کے ڈائرکشن میں روانہ ہو گئے اب یہ علاقہ اردن کے اندر ہے قَالَ عَسَا رَبِّ اَنْ يَا دِيَنِ سَوَاسْتَ دِي اس نے کہہ دیا یقینی باتیں میرا پروردگا مجھے سیرہ سے پر لگا دے گا ولمہ وردما امدینہ اب یہ اچھلا دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئے یہ واقعہ تو سورہ پسندے تبقیلی آ رہا تھا صحیح لیکن جب واپس آ رہے تھے تو تور سینہ میں وہاں جو اسے لائف نظر آئی اور وہاں سے پیغام لے گیا کیا بھی آپ جائیں فرغون کے پاس ہی پیغام پہنچا تو اس نے کہے جائے کہ میں تو آلیڈی افسکانڈ ہوں میں کہا افسکانڈ ہوں کیا افسکانڈ ہوں مفرور افسکانڈ ہوں مفرور یا ایک دوسرا لفظ کہتے ہیں اشتہاری ملک کہا کہتے ہیں اشتہاری موت وانٹیس موت وانٹیس نہیں ہے اس کے لئے خاص کپکل وارڈ ہے لہا رہا ہے ایل پانڈ ہے تو اس نے کہا کہ میں واپس جاؤں گا وہاں اکرا جاؤں گا ایک نار ایک نار ایک نار نہیں اس کے لئے خاص نار تو اس نے کہا کہ میں واپس جاؤں گا میں میں تو ابھی تک پولیٹیکل اسائلن میں ابھی تک پولیٹیکل اسائلن میں اور آپ مجھے واپس وہاں تک رہا ہے وہاں تک رہا ہے اللہ کریمہ کہا ہاں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَلَهُمْ عَلَيَّ الزَّمْ یہ نیچے دیکھئے یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ عقیدہ کا مسئلہ ہے کہ انبیاء کرام یہ گناہ سے معصوم ہوتے ہیں انبیاء کرام یہ نبوت سے پہلے بھی گناہ سے معصوم ہوتے ہیں اور نبوت کے بعد بھی ہیں اس لئے کہ انہوں نے رول مادل بنی جاتا ہے اور رول مادل بنی جاتا ہے رول مادل بنی جاتا ہے تو وہ گناہ نہیں کرتے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں یہ نہیں کہ کر نہیں سکتے یہ کرتے لیکن وہاں میں کنٹرول کیے جاتے ہیں وہ اپنے کو کنٹرول کیے جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں انوسنس انبیاء کا عقیدت عاصمت انبیاء اہم مسئلہ ہے آقائد اہم مسئلہ ہے آقائد کا ثابت آدمانے میں ایک ہی طبقہ تھا ان کا نام خشویہ اب دنیا میں کہیں ہی نہیں وہ پھلکہ حشویہ تو وہ کہتے تھے کہ انبیاء کا باہر بھی کرتے ہیں گناہ کبیرہ بھی کرتے ہیں انبیاء گناہ کبیرہ بھی کرتے ہیں آہم سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی اور پیغمبر یہ صغیرہ بھی نہیں کرتا اگر اس سے سردد ہو جائے تو وہ خطا ہو مستیف ہوتا ہے بائی بیاء مستیف بائی بیاء مستیف ناکھلی انٹینشن اپسن وہ گناہ سمجھتے ہوئے تب ہی ارتکاب نہیں جاتے ادھر وائی وہ رول مادل نہیں ہو سکتا ادھر وائی وہ رول مادل نہیں ہو سکتا اور موضوعی صاحب یہاں دفع بس پسل کتا ہے وہ پسل جاتا ہے اس کے بھمکے مستیف میں کیونکہ اس نے اپنی کتابیں لکھتی ہوئے اپنے سرکل کو ارداج الباندہ نے شیر کے پانے تو بیٹا نہیں تھا کہ شیر سے ارتفادہ کریں کہ بھائی سرکل کون کا ہے دائرہ کون کا ہے تو اس نے یہاں اس آیت کے ذہن میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی نبور سے تیلے بہت بڑے جناہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے پہغمبر سنگھ جناہ کا ارتکاب نہیں ہوتا ہے اور دیکھئے لفظ زمب زمب یہ لغت عربی میں ہوتا ہے کامن کامن اور اس کے دو معنی ہوتے ہیں دوپر دوبانی لغت عربی میں یہ لفظ دو معنی میں احتمال ہوتا ہے سن آپ لکھی ہے اس آئیین اور جوترا کرائم تی آر آئی ایم ای گناہ اور جرم گناہ کا تعلق ہوتا ہے اللہ کی ذات سے اور شریعت سے گناہ کا تعلق ہوتا ہے جسی سے اللہ کی ذات سے اور شریعت سے اور جرم کا تعلق ہوتا ہے قانون اور حکومت سے یعنی گناہ is violation the rules of شریعت ہے صحیح اور جرم violation of the rules of government can set جمعتا ہے تیز اور جورمنٹ سے کسی قانون کو پامال کرنا اس کو چکتے ہیں گناہ کہتے ہیں prime جرم کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں جرم کہتے ہیں wireless صحیح اور اللہ کے قانون کو پامال کرنا اسے سن کہتے ہیں گناہ کہتے ہیں اب لفظ زمد گناہ گناہ والا ترجمہ کا مراد ہوگا اور جرم والا ترجمہ کا مراد ہوگا آم نیچے دیکھئے یہاں پہ یہ الفاظ وَلَّهُم اور پھر غونیوں کا غلیہ میرے اوپر زمبن جرم پھر غونیوں کا میرے اوپر ایک جرم ہے بردے میں اگر یہ گناہ والا مسئلہ ہوتا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وَلِ زمبن میں ایک گناہ کا ارتکاب کر چکا ہوں جو آدمی خطر کر دیا میں ایک گناہ کا ارتکاب کر چکا ہوں جو آدمی کو خطر کر دیا ہے تو آج اگر آدمی ان انٹینس کسی مورڈل اور کلن کا مرتشب ہو جائے تو یہ جرم ہے کہ گناہ یہ جرم یہ کیا ہے جرم ہے لیکن جرم بھی ایسا ہے کہ اس میں ایکسیکیوشن نہیں ہوتی اس میں ایکسیکیوشن نہیں ہوتی بلڈ منی دی جاتی ہے شریعت میں بلڈ منی دی جاتی ہے شریعت میں لیکن یہ جرم یہ گناہ نہیں یعنی گناہ لیکن انٹان جس کا ضمیر بیدار ہے وہ بوجھ تو محسوس کرتا ہے وہ بوجھ محسوس کرتا ہے اس کا ٹینشن ہوتا ہے بھائی میرے ہاتھ سے بس ایک آدمی بداوجہ مال آگیا بہتی سیارتی ہویا اس کے بچے تھے یا اوٹی جات دلانے کے لئے شریعت نے کفار کا تصور دے کیسے چیز کا کفار کا وہ آدمی کے لئے اکریمی کیا ہوتا ہے وہ ریکووری ہوگی وہ آدمی ایک ضمیر میں جو چود چود ہو جاتا ہے جرم کی وجاتے اس عمل کی وجاتے تو اسی کے لئے وہ اکریمی ہو جاتی ہے اکریمی ہو جاتی ہے کہ آدمی دو مہینی کانٹینیوز روزے رکھے تو ضمیر پر بوجھ چلا جاتا ضمیر حقہ ہو جاتا بعد دن میں آجاتی صحیح تو موسی علیہ نے قتل کر دیا کوئی انٹینشن تا نہیں تا تو اگر وہ قتل بھی تا کون سا قتل تا قتل خطا جاتا تو وہ گناہ تا نہیں لیکن جرم ضرور فرغونیوں قانون کے حطاب جو صحیح علیہ صلی میں یہ نہیں کہا ولی ضم میں ایک گناہ کا ایک کاف چکھ نہیں لیکن فرغونیوں کا میرے اوپر ایک جرم فرغونیوں کا میرے اوپر ایک جرم وَلَ هُم عَلَيَّ ضم اور ان فرغونیوں کے لئے میرے اوپر ضم ایک جرم ہو فَا خَافُ مَن دَرْتَا اَيَ اَقْتُرُونِ کہ وہ مجھے قتل کر جائیں گے قَالَ اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ قتل نہیں وہ نہیں قتل کریں گے واقع نہیں قتل کریں گے قتل کرنا تو در کنار آپ کے والے سے صحیح کہ وہ قتل کرنا آپ پہ ہاتھ ڈالنا وہ در کنار وہ دوسرے مسئبت میں پہنس جائیں گے ابھی میں آپ خیر کا زخیرہ دے رہے ہاتھ پہنس 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 جائیں گے ہم کچھ نہیں کہتے لیکن ہمیں بچاؤ صحیح قَالَ اللہ کریم کے دیا قَل قَدْ اَنَّيْ فَضْحَبَا آپ دونوں جائیے بے آیاتنا ہمارے آیات کے ساتھ اِلْنَا مَاكُمْ مُسْتَمِغُونَا میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں مُسْتَمِغُونَا اور میں سُنتا رہتا ہوں تو سرغون اور اس کے ساتھ یہ کیا جواب دی رہے ایک کوتا ہے سماع ایک کوتا ہے استماع ایک کوتا ہے سماع یہ دیکھئی ایک جو نہ ہوتا ہے hear ایٹی اے آر to hear اور استماع کا معنی ہوتا ہے listening attentively استماع کا معنی attentively listening کوتے اللہ کریم نے کہے دیا کہ میں صرف hear نہیں کروں گا میں attentively سنتا رہوں گا وہ بدوقت کیا کہتے ہیں قَالَكَ اللَّا ایک ایک نفس چیخت تارہتا ہے کہ یہ اللہ کا کمان قَالَكَ اللَّا فَضْحَبَا تَعْبَنُو آیاتنا میرے آیات اور موجزات کے ساتھ اِنَّا مَاكُم میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں مستمع سننے والا ان کے جواب کو فَعْتِ یافِرْغَوْنَا دونوں جائے فیغون کے پاس فَقُولَة آپ دونوں کہیے اسے اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہم دونوں رَبِّ الْعَالَمِينَ کے پیغمبر ہیں موسیٰ اور حارم اِنَّا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَسُولَ یہ تصویہ دو ہے اِنَّا ہم رَسُولَ دونوں رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ کے اب رسول اور نبی دو اطلاحات قرآن اور حدیث کے اندر علماء کراف فرماتے ہیں کہ کبھی قبار یعنی کبھی کبھی رسول کا ذکر ہوتا ہے نبی مراد ہوتا ہے کبھی نبی ذکر کیا جاتا ہے رسول مراد ہوتا ہے اب ان دونوں کے درمیان علمی تحقید کے پیش نظر تحقید کے پیش نظر فار اکیڈیمی پر پر اور فر ریسر پر پر دونوں کے درمیان فرق کیا ہے تو علماء تفتادانی نے لکھا ہے بہت بڑے عالم ہے ان میں کلام علماء تفتادانی تو تفتادانی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کا وہ پیغمبر ہوتا ہے جو کتاب یا نئی شریعت کا حامل ہوتا ہے یا کتاب لے آتا ہے یا کتاب نہیں ہوتا لیکن اس کے پاس نئی شریعت ہوتا ہے اور نبی یہ وہ پیغمبر ہوتا ہے جو نہ خود کتاب کا حامل ہوتا ہے نہ نئی شریعت کا حامل ہوتا ہے ثابت کا پیغمبر کے شریعت کو فالو کرتا ثابت کا پیغمبر کے شریعت کو فالو کرتا حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول اور حضرت حارم علیہ السلام نبی لیکن دونوں کی حوالے چکے عیسیٰ علیہ السلام رسول کے اس لئے جو سے کتاب بلدے فَقُولَا إِلَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِي عَنْ عَرْسِلْ مَعْنَى بَنِي إِسْرَائِلَ عَنْ عَرْسِلْ ہمارا ڈیمان یہ ہے عَرْسِلْ اب ارسال کے دو معنی ہوتے ہیں ایک معنی ہوتا ہے بجوان to send کیا to send اور دوسرا معنی ہوتا ہے ارسال کا liberate and release liberate and release to release اب یہاں پہلے والا معنی مراد نہیں کیونکہ وہ کہاں جانے والے وہ تو وہاں بھی جوایا گیا تھا وہ تو اس سے یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا تھا کہ بنی اسرائی کو میرے ساتھ بھی جوایا کہاں ہم ہندوستان جا رہے ہیں نہیں ان ارسل مغنہ بنی اسرائیل ہمارے ساتھ ہمارے قوم بنی اسرائیل کو release کرتے ہیں آپ نے انہیں غلام بنا دیا you have been slaved آپ نے انہیں غلام بنا دیا slave بنا رکھتے ہیں تو آپ ان کو liberate and release کرتے ہیں ان ارسل مانا بنی اسرائیل enslaved قوموں کو آزاد کرواتا ہے enslaved قوموں کو آزاد کرواتا ہے ہر پیغمبر کے مشن کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ انسان انسان کو غلام کیوں بنا رہتا ہے اس کے fundamental rights وہ اس کے snatch کر جاتا ہے اس کے basic rights وہ deprive کر جاتا ہے تو پیغمبر کا مشن ہوتا ہے to the brave the enslaved human from the clutches of slavery from the clutches of slavery from the clutches of slavery اور یہی بات کی جو عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تراج جورنر کے سامنے پیش کیے گئے پکڑے گئے عامر بن ربیع صحابی ہیں